پی ایس ایل فائنل دلچسپ مرحلے میں داخل ملتان سلطان اسلام آباد یونیٹڈ کے درمیان جیت کی زبردست کشمکش شاداب 11 کی 160 رنز کا حدف پانے کی سر توڑ کوشش رزوان اینڈ کمپنی کی حریف کو شکست دینے کی بھرپور جد و جہد رزوان 11 پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹوں پر 169 رنز بنا سکی عثمان خان 57 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے محمد رزوان نے 26 رنز کی ایننگز کھیلی عماد وسیم کے پانچ شکار شاداب خان نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ملتان سلطانس کی ایننگز کی اختتامی لمحات افتخار احمد کا لاٹھی چارج افتخار احمد نے 20 بالز پر 32 رنز سکور کیے افتخار احمد نے تین چوکے تین چھکے لگائے پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کاریوائی حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ترجمان دفتر خارجوہ کے مطابق گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر چکا ہے جن میں کئی پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلے کر شہید ہوئے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام ہے لیکن افغانستان میں اقتدار میں موجود بعض اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہی ہیں شمالے وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں آٹھ دہشت گرد مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کاروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی مارے جانے والے دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سہرہ اور جانان بھی شامل سہرہ اور جانان سولہ مارش کے حملے کا ماسٹر مائنگ بھی تھا جو پوری قوم کی دعاؤں کے مستحق ہیں میں کارنل صاحب کا حوصلہ اللہ کی رضا پر ان کی جو آج میں نے استقامت دیکھی ہے وہ یقیناً وہ بے مثال ہے جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے ان کو دیکھ کر مجھے نہیں سب کو جرد ملی ہے سب کو حوصلہ ملا ہے شہدہ ماتھی کا جھومر ہیں قوم تہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی میر علی شمالی وزیرستان حملے کے شہدہ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت شہباز شریف کی چکلالہ میں لیفٹینر کرنس سید کاشف علی شہید کے گھرامت شہید کے درجات کی بلندی کی دعا تلہ گنگ میں کیپٹر احمد بدر شہید کے اہل خانہ سے ملاقات شہید کے والد کرنر ریٹائٹ بدر الدین کو گلے لگا لیا پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا حتمی راؤنڈ آج ہوگا پیر کے روز مذاکرات کی دوران بعض معاملات پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تھا نئے قرض پروگرام اور لیٹر آف انٹینٹ پر آج کے مذاکرات میں بات چیت ہوگی لیٹر آف انٹینٹ پر مشابرت مکمل ہونے کے بعد ایگرمنٹ کی طرف بڑھیں گے آئی ایم ایف وفت کو اشاہیہ بھی دیا جائے گا سٹریٹ بینک کا نئی مونیٹری پولیسی کا اعلان شہرہ سود 22 فیصد پر برقرار رہے گی حکام کے مطابق شہرہ سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال آج بھی جاری رہے گی پنجاب میں 12 سیٹوں کے لیے 20 امیدوار اس سن کی 12 سیٹوں پر 38 امیدوار پنجازمائی کریں گے خیبر پختونخواہ کی 11 سیٹوں پر 42 بلوچستان کی 11 سیٹوں پر 38 امیدوار میدان میں اتر گئے 21 مارچ کو کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہو شکیں گی ٹریبینل 25 مارچ کو اپیلوں پر فیصلے سادر کرے گا بلوچستان اسیملی کے حلقہ پی بی پچاس قلع عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم سپریم کورٹ نے صرف شئے پالنگ سٹویشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کا حکم اے این پی کے زمردقان نے چیلنج کیا تھا عدالت نے ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق شفاف پالنگ یقینی بنائی جائے عدالت کا پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کو پندرہ کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے ہرجانے کے کیس کا اسپند یاربلی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ایڈیشنل سیشن جج اجازو رحمان نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ شوکت یوسف زئی تلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے عدم پیشی کے باعث یک طرفات کا روائی کی گئی شوکت یوسف زئی نے اسپند یاربلی پر ڈھائی کروڑ ڈالرز میں پختونوں کا سودہ کرنے کا الزام لگایا تھا اسپند یاربلی نے دوہزار انیس میں شوکت یوسف زئی کے خلاف ہرجانے کا کیس دائر کیا تھا دروازہ بجا ہے وائپ نے دروازہ کھولا تو اس نے فوری پہلے وائپ کو ماری چھوئی پھر اس کے بعد فہیم کو ماری ہے پھر اس کے بعد بیٹی کو ماری ہے دو بیٹیاں بھاگ گئی تھی وہ بج گئی ان کی بچنے کی امید نہیں تھی باقی اب اللہ کا شکہ رہے گئے وہ سہت مان ہے تو انشاءالت اللہ کالیا پرسوں کی بھی چھوٹی ہو جائے گی جرمنی میں ایک قتل کیے گئے پاکستانی فہیم الدین سپردے خاک تازیت کیلئے اہل خانہ عزیز و کارب کی آمد کا سلسلہ جاری جرمنی میں جنونی شخص کے وار سے جاباہک فہیم الدین کی میت کراچی آئی تو کوہرہ مچ گیا جست خاکی پاکستان لانے والے دوست کے مطابق حملہ آور آدھی مجرم تھا افسوسناک واقعے میں فہیم الدین کے اہلیہ بھی شدید زخمی ہوئی تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے فہیم الدین 1992 سے فاملی کے ساتھ جرمنی میں رہائش پذیر تھے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی اسپتال میں انجیو پلاسٹی جماعت اسلامی کے مطابق ڈاکٹرز نے انجیو گرافی کے دوران حافظ نیم کے دل کی شریان میں سٹنٹ ڈال کر انجیو پلاسٹی کی امیر جماعت اسلامی کراچی کی صحت اب بہتر ہے جلد ہی اسپتال سے ریلیز ہو جائیں گے کراچی میں بن قاسم تھانے میں ڈنڈا بردار افراد کا پولس اہلکاروں پر حملہ ڈنڈا برداروں کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی ہوائی فائرنگ اس اسپی ملیر کے مطابق چوری کے مقدمے میں ایک شخص کو حراست میں لیا گیا تھا ملزم کو چھڑانے کے لیے ایک گروہ نے حملہ کیا متعدد افراد کو حراست میں لے لیا وزیر داخلہ زیاء الحسن نے ایڈیشنل آئی جی کراجی سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی ہے واقعی کی شفاف تحقیق کی ہدایت کی گئی ہے کند کورٹ میں ڈاکووں نے ڈکیتی مضامت پر استاد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اللہ رکھیوں نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش پر مضامت کی سندھ کے وزیر داخلہ زیاء الحسن لنجار کا نوٹس ڈیائی جی لڑکانہ سے ریپورٹ طلب کر لی کند کورٹ میں تین مغمیوں کی ادم بازیابی کے خلاف دھرنا مظاہرین نے انڈس ہائیوے بلوک کر دی لنک روڈ سے سفر کرنے والے مسافر ڈاکووں کے رحمت کرم پر ڈاکووں کی ناکہ لگا کر لوٹ مار دس سے زائد گاڑیوں میں سوار افراد نقدی اور عقیم کی سامان سے محروم غزہ کی رہائشی امارتوں پر پھر بارود کی بارش مزید اکیاسی فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کل شفاہ اسپتال پر حملہ نصیرات کیمپ میں گھر کو نشانہ بنا ڈالا دیر البلا پر بھی وحشیانہ حملے مقبوزہ مغربی کنارے میں شہری کو گولی مار دی شہادتوں کی مجموعی تعداد اکتس ہزار سات سو چھبیس تک جا پہنچی بول انٹیٹینمنٹ کا ڈراما چاند نگر آتے ہی چھا گیا یکم رمضان سے شروع ہونے والے ڈرامے کی ناظرین میں زبردست پذیر آئی چاند نگر ہر روز رات نو سے دس بجے بول انٹیٹینمنٹ پر دوبائی کے آسمان پر گھوڑوں کی دور سپورٹس ایونٹ کیلئے ڈرونز کی مدد سے شاہکا کی تخلیق ریس کورس میدان میں آسمان پر جھل ملاتے دوڑتے گھوڑوں نے سما باندیا جاپان میں ڈائنسور کا لباس اڑے ٹی ریکس کھیل مقبولیت حاصل کرنے لگا کھیل میں کھلاڑی ڈائنسور کا لباس اڑ کر مختلف حرکات کرتے نظر آتے ہیں کھلاڑی انسٹرکٹر کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوسٹیوم ریس جاپان میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والے ریسنگ کے کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے اب تک جاپان کے مختلف شہروں میں چالیس سے زائد تی ریکس ریس منعقد کیا جا چکے ہیں شہنشاہ جذبات تین دہائیوں پر پاکستانی فلموں پر راج کرنے والے اداکار محمد علی کی اٹھارمی برسی آج منائی جائے گی فلموں کی ٹرپل سینسری کرنے والے لیجنڈ اداکار نے فنی کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان کراچی سے کیا اردو پنجابی پشتو بنگالی اور ہندی فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے فلم چراغ جلتا رہا فلمی کریئر کی پہلی فلم جبکہ دموسکل اندر زندگی کی آخری فلم تھی انیس مارچ دو ہزار چھے کو دل کے دورے کے باعث لاہور میں انتقال ہوا